ہلو ارسلان کہاں ہوتا ہوں آفیس کا واتسپ گروپ چھیک کیا ہے آپ نے آفیس کا واتسپ نہیں کیا واتسپ خیریت تو ہے رادہ صاحب اور ان کی بائیف کا بہت ہی خطرناک اسی ڈڈ ہوا ہے کیا دوروں کی جان خطرے میں ہیں اور مختار صاحب نے ورسپ پر میسیج کیا ہے سب سے دعاوں کی در فاس کی ہیں اور رضا صاحب کو ان کی ضرورت بھی ہے تم آ رہے ہو جی جی میں آ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رضا اور مہکہ گھر پہنچنے سے پہلی ایکسیڈنٹ ہو گیا مجھے ہسپٹل جانا چاہیے ہیں دیکھئے ہم لوگ پوری کوشش کہہ بہے ہیں لیکن رضا کی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ لوگ پلیز دعا کیجئے اللہ تعالی بڑا کارساز ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹ صاحب پلیز میرے بچے کو بچا لے دیکھئے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میری ساری دولت لے لے لیکن میرے رضا کو بچا لے دیکھئے آپ پلیز ایسا مت کیجئے ہم لوگ بھی مجبور ہیں دراصل انٹرنیلی اتنا زیادہ بریڈنگ ہوئی ہے کہ پیشن کی حالت خطرے میں آگئی ہے آپ لوگ پلیز دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہی کوئی موجزہ دکھا دے مہل کی کنڈیشن کیسی ہے میسیز رضا کے دیکھئے ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی ریکاوری تھوڑی سلو ہے لیکن ان کی ایمار ای رپورٹ دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہے کہ وہ خطرے سے باہر ہے ہاں ان کی طویل بے ہوشی شاید ایکسیدنٹ کی دہشت کی وجہ سے ہوئی ہے ڈاپٹر پیشن میں ایک کو ہوش آگیا ہے اچھا اسکیوز می چلو بیجان بیجان کیا ہوا ہے بھائی کو رضا کو کیا ہوا یہ سب کیسے ہو گیا آپ کو شینی دعا کرو کہ اللہ اللہ رضا پر اپنا رحم فرمائے ویسے مہر کو ہوش آگیا ہے بھائی بھائی ماما کے پاس جانے ہاں بیٹا ہم جائیں گے ماما کے پاس آپ بابا کے لیے پی تو دعا کریں اللہ تعالی چھوٹے بچوں کی بہت جردی سنتا ہے سب ٹھیک ہوگا بھائی اب پریشان نہ اب یہ کیا ہو گیا بھائی رضا کو 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 بھائی رضا ٹھیک ہے رضا ٹھیک ہے اممہ پیٹا رضا کو بھی تک ہوش نہیں آئے اس کی حالوں ہوتنا سکی تم اتنے سواہ کے لیے دعا کرو بیٹا اممہ رضا کو جیسے ہی ہوش آیا نا وہ مجھے طلاق دے دیں گے کیا میرے اتنا سمجھانے پر بھی تمہارے پر کوئی اثر نہیں ہوا اممہ رضا نے مجھے محمود کے ساتھ دیکھ لیا ہے وہ میری اور محمود کی حقیقت جان گئے ہیں بہت غصے میں تھے میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے بہت نفرت کیا تم نے میں نے کتنا میں نے تمہیں سمجھایا تاکہ محمود سے دور رہو اگر تم نے میری ایک دیوانی بھوکتوں بیٹھ کے اممہ میرا فون کا آئے اممہ میں نے محمود سے بات کرنی ہے ابھی بھی محمود کی پڑھی ہوئی ہے ابھی تمہیں اس کی فکر ہے میں نے منع کیا تھا تمہیں سمجھایا تھا تمہیں پوری سسرال تمہاری باہر موجود ہے کیا کیا تم نے یہ بہت ہے خدا نے تمہارے کرتو پر قسمت سے پردہ ڈال رکھا ہے کیوں تم اپنی حصد کو جھالنے کے پیچھے پڑھی ہوئی ہو اممہ جتنا کہا ہے اتنا کرو نا دیکھو میرا فون کس کے پاس ہے جلدی پوچھتی ہوں اچھا ابا اب ڈاکٹر سے پوچھو کہ میں رضا سے مل سکتی ہوں مجھے مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے رضا کی حل بہت نازو گئے تم اس دعا کرو باتا نہیں تمہاری قسمت میں رضا سے ملنا ہے باتا نہیں توان کرو توان موسیقی 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 جانے دونوں کے بیچ ایسا کیا ہوا ہے کہ رضا نے اپنی اور مہک کی جان لینے کی کوشش کی پیشنٹ رضا کو وہ شاگیا ہے وہ اپنے بیٹی سے ملنا چاہ رہے رضا کو شاگیا ہے وہ اپنے بیٹی سے ملنا چاہ رہے رضا کو شاگیا ہے رضا کو شاگیا ہے ہاو گا کچھل علو مجھے ایک بات بتاؤ کیا رضا نے خود تمہاری اور اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے نہیں نہیں محمود یہ صرف ایک حادثہ ہے رضا بہت غصے میں تھے وہ بار بار مختار بھائی کو کال کر رہے تھے کیا مختار کو سب کچھ پتا چل گیا ہے نہیں مختار بھائی نے ان کی کال ریسیب نہیں کی تو وہ بہت غصے میں تھے وہ فویس میسج کرنے لگے میں نے ان سے فون چھینا اور ہماری کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مختار کو کچھ نہیں پتا لیکن رضا خوش میں آ چکا ہے اور اسے تمہاری بیٹی کو اپنے پاس بلایا ہے کیا وریشہ کو وریشہ سے کچھ کہنا دے تم تم فوراں کچھ کرو محمود اگر اگر ان کے گھر والوں کو میرے اور تمہارے بارے میں کچھ پتا چل گیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی اس محمود کچھ کرو جلدی